اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مستر آزاد ون فور ون فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہینڈ مولڈگ مشین کے ہیٹر کی صفائی کیسے کی جاتی ہے جب اس کے اندر مال جل جاتا ہے اور یہ پھر کام صحیح نہیں کرتا آپ کا پیس کی شائننگ نہیں جاتی اور اس کے بعد آپ کا زور بھی زیادہ لگتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی صفائی کیسے کی جاتی ہے اگر آپ نے ہینڈ مولڈگ مشین کے ہیٹر کی صفائی کر لی مطلب تو آپ انجیکشن منی جو ون کیوٹی کی مشین ہے اس کی بھی آپ ہیٹر کی صفائی کر سکیں گے تو اسی کے اوپر ہی سارا یعنی کہ بیسک ہماری یہی ہے اسی کے اوپر ہم آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ آپ جو سنگل کیوٹی والی مشین ہے اس کے ہیٹر کی بھی صفائی اسی کے ساتھ ہی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو فرینڈ چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف ہینڈ مولڈگ مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین نمبر مشین ہے اور اس کا جو ہیٹر ہے یہ یہ ہم آپ کو کھول کے اس کی اندر سے صفائی کرنا بتائیں گے کہ اس کی صفائی کیسے کی جاتی ہے یہ جو مشین ہے اس کا ہیٹر ہم نے گیس پر اس کو سیٹ کیا ہوا ہے یہ گیس پر رننگ کر رہا ہے اور ہم اس کا سارا کام اس کو گیس پر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ ابھی یہ مشین کا ہیٹر کھول کے آپ کو پورا ورک کر کے کرنا سکھائیں گے اور اتنے آسان طریقے سے بتائیں گے کہ آپ انشاءاللہ اس کو بڑی آسانی سے کر لیں گے تو چلیں ہم آپ کو دکھانے چلو بھائی شروع کرو بھائی سب سے پہلے ہم نے یہ جو اس کے نیچے نوزل ہے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رینچ ڈال دینا ہے یہ ہم نے رینچ اس کے اوپر ڈال دینا ہے یہ رینچ ہم نے ڈال کے اس کے نیچے سے ہم نے نوزل کھول دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوزل کھول گئی ہے بڑی آسانی سے کھول جاتی ہے یہ گرم کر کے کھولنی ہے تھنڈی پہ آپ نے نوزل نہیں کھولنی ہے اگر آپ تھنڈی پہ نوزل کھولیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے فرنٹ آپ نے گرم کر کے اس کو کھولنا ہے یہ بڑی آسانی سے کھول جائے گا اور یہ جب کھول جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کپڑے کے ساتھ آپ نے پکڑ لینا ہے اور اس کو کھول دینا ہے تو یہ جب یہ کھول جائے گا اس کے بعد اس کے اندر سے ہم نے سارا مال اس کو نکال دینا ہے اگر ہیٹ زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر دیں یا ہیٹ بند بھی کر دیں گے تب بھی چل جائے گا ایشو کوئی بھی نہیں ہے یہ ہمارے افتخار بھائی ہیں دیکھاؤ در افتخار بھائی یہ ہمارے افتخار بھائی ہیں یہ تقریباً پچھلے کوئی پندرہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارا کھل گیا ہے یہ ہیٹ ہم نے بند کر دی ہے اس کے اندر سے مال جو ہمارا چل چکا ہے اس کو ہم نکالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دکھا درہا یہ اس کی نوزل دکھاؤ آپ اس کی نوزل دیکھیں کیسے جل چکی ہے اس کا بیڑا گھر کوئی ہوا ہے اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ بلکل ایوان کام کرنا شروع کر دے گی اب اس کی صفائی ہونے والا کام ہے سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہیٹ ہم نے بند کر دی ہوئی ہے جو اس کے اندر مال ہے وہ اس کے اندر جو مال ہے وہ نیچے گر رہا ہے افتخار بھائی ہمیں بتاتے جائیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں اچھا اس کو ڈیلا کیوں کر رہے ہیں افتخار بھائی اچھا پھر یہ نیچے جائے گا یہ اچھا یہ ہم نے اوپر والا ہے جو اس کا حصہ ہے اس کو ہم نے ہیٹ کافی ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑے سے اس کے دونش وینکر رہے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ کوئی ڈینڈرس بات نہیں ہے ٹھیک ہے بس ہیٹ آپ نے بند کر دی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ٹاکیاں آپ نے گسانی ہے ٹھیک ہے فرنٹ ایسے ٹاکیاں آپ نے گسانی ہے آپ کو کسی کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت سے دوستوں کو دیکھا وہ ہمیں بتا رہے ہیں ہیٹر صاف کرنا تو اس کو لے جائیں جی وہ کیا نام ہے خرادیے کے پاس لے جائیں وہ آپ کو کھول کے دے گا یہ کریں وہ کریں یہ دیکھیں بڑی سیمپل یہ آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے یہ ٹاکی ہے ہم نے اس کے اندر گسانی ہے اور دوسری طرف سے باہر آ جانی ہے وہ دیکھیں وہ نکل کے باہر آگئی ہے ایسے ہی ہم نے ایک دو دفعہ اس کے اندر جو ٹاکیاں ہیں اس کو ہم نے گسانا ہے دوسری طرف سے وہ باہر آ جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا اندر سے اٹر آپ دیکھیں بلکل واش ہو جائے گا اور اندر سے بلکل صاف ستھا ہو جائے گا ٹھیک ہے دعا جلتا رہے گا نا یہ ستھا رہے گا یہ دعا ختم ہوگا ہاں پھر صاف ہوگا پھر سفر مارے پھر شیشے چیک کر رہے گا نشان تو نہیں رہا گیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ افتخار بھائی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسے شیشے کے ساتھ چیک کرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نظر آ رہا آپ کو کہ یار کوئی نشان تو نہیں ہے کوئی چیز تو نہیں ہے ایسے جب تک ہمیں کوئی چیز اندر نظر آ رہی ہے ہم نے اس کے اندر سے ٹاکیاں جو ہیں وہ گزارتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک دو دفعہ ٹاکیاں گزارنی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے آئیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے دعا نکر رہے ہیں دعا ختم ہوگا ہے کہ اس نے ٹاکیاں پھر آ رہے ہیں آہ یا اب یہ تھنڈا ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا نکلنا بند ہو جائے گا پھر اس کے اندر سے ہم نے ٹاکیاں گزارنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ آہ آپ کے سامنے ہو رہا اب ہمیں بیٹ کریں گے اس کا جو دعا ہے وہ ختم ہو جائے پھر ہمیں آہ اگلا کام کریں گے اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نوزل کا کیا آہ حال ہو چکا ہے جل چکی ہے برے برے حالات ہیں اس کے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو بائی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گرم ہوئی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں گیس والے چولے کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو جلانا ہے اچھے طریقے سے اور جلنے کے بعد یہ جو نوزل ہے یہ بالکل صاف ہو جائے گی تو آہ افتخار بھائی کریں کیا کرتے تھے آپ یہ دیکھیں یہ ہم نے ایسے سمپل اٹھا کے یہ چولے پر رکھ دیا ہے آگے کر کر دیکھا آشا آشا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے اور یہ گرم ہوتے لیے گی اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو بھی پلاسکٹ لگا ہوا ہے جو جلا ہوا ہے وہ سارا اتر جائے گا اور یہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی اور ہم نے وہ جو ہم نے کھولا تھا انہوں دکھاؤ جو ہم نے یہ کھولا تھا ہیٹر اس کی ہم نے دوبارہ سے ہیٹ چلا دیا ہے اور اس کو ہم نے تب تک چلنے دینا ہیٹ کو جب تک اس کے اندر سے دھوہ نکل رہا ہے آپ کو پھر ہم نے پاہ میں بات اس کے اندر ٹاٹی پھر ٹاکے گزارنی ہاں جب تک یہ دعا نہیں کر رہا تب تک اس کو آپ نے بان نہیں کرنا ہیٹ کو چلنے دینا اور اس کے بعد جو اگلا پر سیجر ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جو نوزل ہے ہماری بالکل صاف ہو چکی ہے نوزل دو قسم کی ہوتی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نوزل ہے اس کے اوپر سراخ ہوتے ہیں ایک جو ہوتی ہے کہ اس کے ادھر سراخ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ نپل ہے ایس کے اندر ادھر سراخ ہیں تو اس کے ادھر سراخ نہیں ہے تو سراخ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئی اس میں جادو گریہ نہیں گئی اس کو ہم نے کہ breaths نہیں لے کر گئے ٹھیک ہے گھر پہ ہی کیا یہ ہم نے چولے کے اوپر اس کو صاف کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے دس سے پنگرہ مینٹ لگے ہیں وہ اس کے بعد جو ہمارا مال ہے وہ سارا صاف ہون چ Prevention ہے اب ہم نے ایسے اس کو جو ہے نہ اس کو فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور فٹ کر کے ایسے ہم نے اس کے نیچے لگانا ہے یہ جو ابھی رینچ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم نے پہلے جب کام کیا تھا تو رینچ ایسے تھا یعنی کہ اس کی پوزیشن یہ تھی اب جب ہم نے ٹائٹ کرنا ہے تو اس رینچ کو ہم نے کھول دینا اور اس کو دوسری طرف ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیٹر جو ہے اندر سے بلکل فریش ہو چکا ہے اندر سے شائننگ یعنی کہ آ رہی ہے اس کے اندر بلکل صاف ستھا یعنی کہ ہو چکا ہے تو ابھی اوپر سے دعا شوان نکلنا بند ہو گیا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کے نیچے نوزل لگانی ہے نوزل لگانے کے لیے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو اوپر دکھاؤ یہ جو رینچ ہے ہم نے اس کو رینچ کو چینج کر دینا ابھی اس کی سیڈ جو ہے اس کو گھم آ دی نہیں ہے ابھی میں اس کو گھم آ کے ابھی آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا اور پھر نیچے ہم نے نوزل سمپل اس کے ساتھ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور جب نوزل اس کے نیچے لگ جائے گی تو وہ ہمارا جو ہیٹر ہے اس کی جو صفائی کا کام ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہماری مشین ہے اس کے اندر جو مسئلہ تھا ہیٹر کو صاف کرنے کا وہ بلکل کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پر بس اتنے کام ہوتاaré ہم نے ہمیں ہ ہم نے یہاں اس کو دوسری طرف کر دیا اور نیچے ہم نے نوزل جو ہے اس کو جو اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور ٹائٹ کرنے کے لئے ہم اس کو ہاتھ کے سال ٹائٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو پائپ ٹائپ ٹ úس حسnaden ہے اگر آپ کے پاس پائپ ٹائپ نہیں ہے تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس لے کے جانا پڑے گا اس کو اس میں سب سے امپورٹڈ جو کام ہے ایک بندے کو تھوڑی سی سنس ہونی چاہیے اور دوسرا جو کام ہے وہ جو ہے رینچ ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کو یہ افتخار بھائی اس کو کیسے ٹائٹ کر رہے ہیں افتخار بھائی دکھاؤ یہ دیکھو یہ اس کو کیسے ٹائٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ابھی تھا کیا نام ہے اس کے صفائی کا کام ہیٹر کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے نا سارا کام ختم ہو گیا ابھی ہم نے اس کے اندر مال ڈالنا ہے اور اس کو نیچے نکالنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو ہیٹر ہے وہ بلکل صاف ہو چکا ہے بس ہیٹر صاف کرنے میں یہی کام ہوتا ہے بس جو آج ہم نے کر لیا ہے جیدو فرین آج کی ویڈیو ہماری یہی تھی ہیٹر صاف کرنا ہم نے آپ کو سکھانا تھا نیکس ویڈیو میں پھر آپ کو کوئی اور اچھے سے کام کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ